اس سمیہ آپ یہ بڑی خبر دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم کو بتائے گی کرنال پولیس نے راہل ہونڈا والی جو ایک بڑی ڈکیتی ہوئی تھی اس کو جو ہے ٹریس کر لیا ہے یہ تصویریں سمیہ آپ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں اور ہم شاہیں گے زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر کریں ایک بڑی ڈکیتی جو کرنال کے سکٹر نو میں راہل ہونڈا والے جو مالک تھے ان کے گھر پر ہوئی تھی انہی کے نوکر نے اس ڈکیتی کو انجام دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کار پر اس ڈکیتی کی بڑی واردات کو کرنال پولیس نے سلجا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دونوں اروپی تھے جو سرونٹ تھا اس کو بھی پکڑ دیا گیا ہے اور لاکھوں روپے کی جو نگدی تھی اور جیبرا تھے اس کو بھی پکڑ دیا گیا ہے برامت کر لیا گیا ہے یہ تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راہل ہونڈا سیکٹر نو جن کے ریوانستان پر ایک ڈکیتی ہوئی تھی جس میں امی کا جو نوکر تھا اور ایک انہیں تھا تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پسٹول تھا عوید ہتیار اس کو بھی پکڑ دیا ہے اور لاکھوں روپے کی جو نگدی اور جیبرا تھے اس کو بھی پکڑ دیا گیا ہے ایک بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھے میں جہاں کیس تھا وہیں گولڈ چاندی اور اکھیری کے جو دیورا تھے اس کو بھی پکڑ دیا گیا ہے برامت کر لیا گیا ہے برامت کر لیا ہے زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کریں بڑی کامیابی کرنال پولیس کے ہاتھ لگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لاکھوں روپے کی جوہلری اور نگدی کو کرنال پولیس نے آخر کار برامت کر لیا وہیں دونوں اروپیوں کو بھی جو ہے پکڑ دیا گیا ہے سر کیا کچھ بتانا جائیں گے سیکٹر نو میں جو ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی تھی راؤل ہونڈا والے جو ایک سرونٹ انہوں نے ابھی 21 تاریخ کی واردات ہے تین چار دن پہلے ہی ڈلی کسی اجنسی کے طرح اس کو ہائر کیا تھا اور اس جو سرونٹ تھا اس پہ انہوں نے ڈاؤٹ کیا کہ اس نے اپنے ساتھی بلائے اور جو وہاں لیڈی تھی گھر پہ اکیرے اس کی میڈ اور چھوٹے بچے تھے اور گن پوائنٹ پہ انہوں نے کافی ماترہ میں کیش اور جویلری کی لوٹ کی اور اس کو لوٹنے کے بعد انہیں کی گاڑی آئی ڈوینٹی کو لے کے وہ وہاں سے فرار ہو گئے جو کہ یہ سیریس میٹر تھا تو اس میں ہم نے تبھی CIA کی ٹیمز اور باقی SIT کا اس میں گھٹن کیا گیا اور اس میں جو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن ہے اور جو باقی ہمارے سورسز ہیں ان کے مادیم سے تب تھی سٹارٹ کیسے اور CIA1 کی ٹیم کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی اور کل قریب آٹھ بجے کے آس پاس رات کو یوپی حریانہ کا جو بورڈر ہے وہاں سے ان دو جو ایکیوزڈ ہیں اس میں ان کو کابو کیا گیا جن کے نام جو ہے سربن اور پریمپال یہ دو نام ہیں یہ دونوں ہی بیہار کے نیٹیو ہیں لیکن کلال نویڈا میں ایک قرائے کے مکان میں رہ رہے تھے اور جو ان کا سرونٹ تھا اس کا جو اس نے نام بتایا تھا اور جو ادھارکار تھا پاون نام اس میں دے رکھا تھا لیکن جب ہم نے ویریفائی کیا تو وہ فرجی ادھار کارڈ جو ہے اس کا پتہ لگا کہ وہ فیک اور اس نے کارڈ بنوا رکھا ہے اس کا اصل نام جو بعد میں ڈیٹیل پتہ لگا سوریندر مانجی ہے وہ بھی بیہار کا نیٹیو ہے اور ان سبھی کا پہلے بھی کرمینل ریکارڈ رہا ہے اور تیہار جیل میں یہ کٹھے رہے ہیں اور جو انہوں نے سرونٹ رکھا تھا وہ فروری اس سال فروری میں ہی تیہار جیل سے چھوٹ کے باہر آیا ہے برہمدگی کیوں 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 یہ سرونٹ ان کو ریسٹ کرنے کے بعد اس سے برہمدگی کی گئی ہے اس میں چھ لاکھ کیش اور قریب پچاس لاکھ کے جو گولڈ اور ڈائمنٹ کے جو اورنامیٹس ہیں وہ اس میں ریکاور کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک تین سو پندرہ بور کا ویپن جو انہوں نے یوز کیا تھا تین جندہ راؤن ہے اور جو گاڑی یہ موقع سے لے گئے تھے وہ گاڑی اور جو ان کی میٹ تھی اس کا موائل بھی انہوں نے لوٹ لیا تھا وہ موائل بھی ریکاور کیا گیا ٹوٹل کیتے ہی ریکارتی تھے کرنال میں کوئی اور بھی involved رہے ہیں نہیں کرنال میں ان سے کوئی ٹچ نہیں تھا جو سرونٹ تھا وہ ان کا جو مکہ پوائنٹ تھا وہ سرونٹ ہی تھا اس نے ہی اپنے ساتھیوں کو بلایا جو موائل نمبر اس نے دے رکھا تھا وہ بھی فرجی ڈی پر ایک سیم کارڈ ڈلی کا کسی ایڈریس سے جاری کرا رکھا تھا اس سے پہلے کبھی ان کا یہاں ایسا ویجٹ نہیں ہوا ہائر کی اجنسی کی بھومی کا ہے اس میں سیکیورٹی اجنسی کی بھومی کا ہے کیونکہ ویریفکیشن تو انہوں نے بھی کرنی تھی ویریفکیشن میں آپ کے مطلب سے اپیل کرنا چاہوں گا سیکیورٹی اجنسی کی بھی اس میں لاپروائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم اپنے گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ یا کوئی سرونٹ یا ڈرائیور یا کوئی بھی سٹاپ رکھتے ہیں میں نے پہلے بھی کئی بار کہایا کہ اس کی ویریفکیشن کرانے کے بعد ہی رکھیں اب جیسے یہ پٹیکولر کیس ہے اس میں ادھار کارڈ میں ایڈریس بھی غلط تھا اور نام بھی غلط تھا یادی ویریفکیشن کرائی جاتی تو پہلے یہ بات کلیر ہو جاتی یہ فرضی ادھار کارڈ بنا ہوا ہے سر یہ دو پکڑے ان کو ہائر کیا تھا یہ دو دو پکڑے ہیں یہ ان کے پرانے ساتھی ہیں ان کا کونٹیکٹ بھی تیہاڑ جیل میں ہی ہوا تھا جو سرمنٹ انہوں نے رکھا تھا سلندر مانجی اور یہ جو شرون ہے یہ اکٹھے تیہاڑ جیل میں رہ ہوئے ہیں اور جو باقی ساتھی وہ بھی ایک ان میں سے تیہاڑ جیل میں ابھی تک ٹوٹل چار لوگوں کی انوالمنٹ آرہی ہے ابھی تک ٹوٹل چار لوگوں کی انوالمنٹ ابھی ان کو انہوں نے ارسٹ کیا آج پیش کر کے ریمان لیں گے اور آگے پوشتات میں جو بات کلیر ہوگی ریکووری کترے پرسنٹ مانتے اب ہوئی ہے دیکھیں ام نے کمپلیننٹ سے ابھی بات کی ہے کیوں گولڈ کی تو آلماست 50 پرسنٹ سے چاہتا ریکووری ہوگی ہے ایک کروڑ کے آس پاس ان کے اورنمنٹ سے جو گئے تھے یہ پچاس سے ساٹھ لاکھ کے بیچ میں یہ ریکووری ہوگی ہے اور کیایش کی کیایش دیتی ہے کیایش ابھی چھے لکھ ریکووری ہوگی ہے ابھی اس میں دو اور جلدی ہو جائیں گے اس میں کیونکہ جب کمپلینٹ دیتی تو ان کی جو ڈوٹرین لوگ ہی کیول گھر پہ تھی اور جو اصل مالک ہیں وہ گئے ہوگے تھے بدلینات فائر میں نے یہ کہا تھا آ کے بعد میں کلیر کریں گے دو تین کمروں میں جو فیملیز ہیں وہاں ان کے فادرین لوگ اور مدن لوگ کا الگ روم تھا ان کا الگ کیش اور جلری تھی ڈوٹرین لوگ کی الگ تھی اس لئے ان سے پکڑی گئی ہے گاڑی ابھی کہیں اور سے برامد ہوئی ہے گاڑی ان کے پاس سے برامد ہوئی ہے گاڑی میں ہی تھی گاڑی میں ہی کے ساتھ ہکاپو کیا توٹل ابھی جیسے ریکووری ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کلیر نہ ہو کیونکہ اتنا اگزیکٹ آئیڈیا ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا تو ابھی تک جو ان سے ریکووری ہے میں وہ بتا سکتا ہوں پہلے کس طرح کی اسٹری رہی ہے ان کی سبیتی جیسے آپ بتا رہے ہیں پہلے اس سے پہلے بھی چوری کی واردات میں انوال رہے ہیں ان کی آلوڑی کیسیز بھی درج ہیں یوپی میں اور بیہار میں اور ابھی باقی ویریفائی کرا رہے ہیں کہ ڈلی میں بھی شاید ایک سکیورٹی ایجنسی ہے اس کی کیا چیکنگ ہوئی ہے ابھی تک کیا ہے ایک سکیورٹی ایجنسی جو ہے وہ ہریانا کی جوریزیکشن سے باہر وہ ڈلی کی ہے ہم جو بھی کنسرنڈ آتھورٹی ہے اس کو ای ایف آئر کی کوپی اور اس کے ڈیٹیلز ایک ریپورٹ بنا کے جو بھی اس میں کاروی بنتی ہے وہ کمپیٹن آتھورٹی دعا کی جائے یہ سکیورٹی یہ ابھی تک جو انہوں نے پتایا ہے یہاں واردات کرنے کے بعد کیونکہ ہم نے بھی انیسٹیکیشن میں کلیر کیا یہ ایک بار ڈلی گئے اس کے بعد ان کو پتا لگیا تھا یہاں آئیڈیا بھی ہو گیا تھا اور مکان بھی کافی پہنش ہے تو یہ بھی امید ہے کہ واردات ریپیٹ کرنے کی بھی یہ سماوکتا اور بھی کئی واردات کوئی بھولی انہوں نے ابھی ریمانڈ پہ لیں گے ابھی تو ریمانڈ پہ لیں گے باقی کیسز ان کے بیہار اور یوپی اور ڈلی کے ہیں حریانہ کا بھی تک انہوں سے کبھی اس کے علاوہ اور پئی کیس میں نام نینا ہے جیس میں جویلی اور تیس برامو واسر یہ گاٹے سے اسی بیگ میں لے رہتے ہیں ابھی انہوں نے بانٹ لیا تھا کیونکہ دو یہ ہیں دو وہ ہیں سیم ڈے ہی انہوں نے اپنا کیش اور جولری بٹوارہ کر لیا تھا کیونکہ یہ دو بھی ریسٹ میں دو کا شہر ہمارے پوری کی پوری ریکووری ہوگا شروعاتی پوچھتاچ میں کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں پہ کس دشا میں جو دو اور رہ گئے وہ آج آئیں گے بس اس میں ہماری ٹیم لگا رکھی ہیں سر ان دونوں کے نام ایک کا نام سرندر مانجی ہے جو پوان کے نام سے جس کا ادھار تھا اور دوسرے کا نام رنجیت ہے رنجیت یہ مدوبانی ڈسٹیک ہے بیہار میں سارے بیہار کے ہی ہیں جس طرح سے یہ ادھار کارڈ بھی فرجی بنا لیا تو پہچاند کیسے ہو کہ اوریجنل ادھار کارڈ ہے پولیس بھی اسی ادھار کارڈ کی ہی چاج کرتی ہم جو ہمارا ادھار کارڈ کے نمبر سے ہم ادھار کارڈ کر سکتے ہیں بائیومیٹرک اپس ہیں جو پولیس کا پروسیجر ہے جو انہوں نے ایڈرس دے رکھا ہے ادھار کارڈ میں ہم اس پر کنسرن پولیس سٹیشن سے ویریفائی کراتے ہیں کہ اس نام کا کوئی ایڈرس ٹھیک ہے یا غلط وہ ہمارا پروسیجر ہے جو اس طرح کی اتنا ہوئی آگے دیکھئے میں یہی سندیش دینا چاہوں گا ہمارا پروسیجر ہے تو اس کی ویریفیکیشن جرور کرا ہے کیونکہ یہ آپ کے سامنے یہ اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے فرس ٹائم نہیں ہوا چھوٹی چھوٹی باتوں اگر آپ دھیان رکھیں گے تو اس سے بہت بہت بڑی واردت ہوئی ہے اور ریکوبری بھی میکسیمم لگتا ہے کہ امید ہے ہو جائے گا تو اس پوری ٹیم جو بھی جس ٹیم نے یہ سال کیا تو ان کو کیا کچھ مانت کیا جائے گا ان کو ایپروپیٹ جو ہے ریوارڈ ہے وہ کیا جائے گا سیاہیے وان نے کیا تو نے بھی ساتھ منت کیا لیکن سیاہیے وان نے کیا تبی سے کافی ہماری ٹیم جس میں لگی ہو ہے جسے عیسی بھی کام کر رہتے ہیں کیونکہ دن دھاڑے ایک شہر میں میسیج بھی گل جا رہا تھا کیونکہ اب تک کی بہت بڑی واردات ہے یہ سب سے کرنا تو اگر اسٹری ہم نکال کر دیکھیں تو لوٹ کی اتنی بڑی وقتت ہوئی دیکھیں سر ایک بس ٹینڈ پر جو ایلیاس عرف کیرہ جو فرار ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ پتہ چل پایا ایک لاہر بھائی انام بھی پوشت کیا جیسے ہی بارتات ہوتی ہم نے سیم ڈے مانینی ڈی جی پی صاحب نے ایک لاہر بھائی کا ریوارڈ اس کو تر دیا ہے باقی انویسٹیگیشن ڈیٹیل ہم ابھی اس ٹیج پر شیئر نہیں کر سکتے اس طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ڈیم لگا رکھی ہے اور بہت جلد ان کو قابل کیا ہے سر ایک سانسد کے کل گرممنٹ گولیاں جلی ہیں اس کے بارے میں سر ان کی سرکاری پسٹول بھی چیز کل فرار ہو گئی ہے اس میں ایک کمپلینٹ کل فرافت ہوئی ہے اور اس میں ہم نے کیس درج کر لیا ہے جیسے اس نے سٹیٹمنٹ دی تھی جن کے ایک دو نام دیا ہے ان کو راؤنڈ ڈب بھی کر لیا گیا ہے اور جو سچائی ہوگی وہ سامنے آگے جو سریعہ نوکر تھا اس نے کوئی روگا اس کا موٹیو یہ تھا کہ یہاں کر کے جانا ہے سر اصند میں جو ریپ کا کیس ہوئے تھا اس میں کیا پروگریشن سر دیکھیں اس میں آہ کیونکہ جو مین اکیوز تھا وہ ریسٹ کر لیا گیا ہے پر پولیس ریمانڈ پر چل رہا ہے اور جو بچی ہے اس کی ٹریٹمنٹ ابھی جو ہے چل رہی ہے جو باقی باتیں ہیں وہ ساری دو دن کے اندر کلیئر ہو جائے گی تین دن کے وہ پولیس ریمانڈ اس میں آپ تصویریں دیکھ رہے تھے کرنال کی ایس پی آفیس کار رہے لے گی جہاں پر ہم آپ کو بتا رہیں گی کرنال پولیس نے آخر کار اس بڑی ڈکیتی کی واردات کو ٹریس کر لیا ہے اور لاکھورپے کی جو ڈویلری ڈکیت لوٹ کر فرار ہو گئے تھے اور کس طرح سے جو لاکھورپے کی نگتی تھی اس کو بکڑ لیا گیا ہے کرنال کی سیکٹر ڈویلری ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی اور ہم چاہیں گے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کرنال کی ایس پی سریندہ سنگھ گوریا کرنال ویکنگ نوز پر لائیو ہے دیدھر رہی ہے ہمارے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو شیئر ضرور کریں کیا کہیں گے سیکٹر ڈویلری ڈکیس میں کو یہ گھٹنا ہوئی تھی سیکٹر ڈو مکان نمبر 928 میں اس مکان میں جو انہوں نے ایکیس تارک سے تین دن پہلے ہی ایک سرونٹ رکھا تھا ہائر کیا تھا ڈلی کی ایک اجنسی سے اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے گن پوائنٹ پہ جو لیڈی تھی اس گھر میں اسے بندک بنایا اس کی میٹ کو بندک بنایا بچوں کو بندک بنایا اور وہاں سے کیش اور جھولولی لوٹ کے ان کی ہی گاڑی لے کے فرار ہو گئے تو تب اس میں ہم نے اسی دن لوٹ کا مقدم درج کر لیا گیا تھا اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی گئی تھی جیسے جیسے فیکٹس انویسٹیگیشن میں سامنے آئے تو کل یہ ون کی ٹیم کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی اور دو اس میں جنہوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا ان کو کابو کیا گیا اور کافی ماترہ میں ان سے ریکووری کی گئی جو ویپن یوز ہو آ تھا 315 بور کا دیسی کٹا وہ ریکوور کیا گیا ساتھ میں تین لائیو کارٹریج ریکوور کیے گئے پچاس سے ساٹھ لاکھ کے جوڑری گولڈ اور ڈائمنڈ کی وہ ریکوور کی گیا چھ لاکھ روپے جو ہے کیش ریکوور کیا گیا جو ممبائل یہ لوٹ کے لے کے گئے تھے میٹ کا اسے ریکوور کیا گیا ابھی ان کو پیش کر کے اور آئندہ ریمانٹ پر لے کے آئندہ تفتیش ہے وہ کی جائے اور کتنے اروپ نے بکایا ہے ابھی اس میں پوشتاج میں دو اور کے نام آئے ہیں انہیں بھی جلد گرفتار کر لیا کریمینل بیکراؤنڈ کے سردن نکر ہے کریمینل بیکراؤنڈ ہے پہلے بھی چھوڑی کی وردات میں سلپت رہے ہیں اور یہ سبھی تیہار جیل میں اکٹھے رہے ہیں وہیں سے ان کی جانبکاری ہیں اور جو سرونٹ انہوں نے ہائر کیا تھا وہ اسی سال فروری میں تیہار جیل سے چھوٹ کے آیا ان کی ابھی تک جو پتہ لگا ہے وہ یوپی بیہار اور ڈلی باقی محریفائی کر رہے ہیں آج پوٹ میں پیش کر کے پولیسے بان لیا دیکھئے اس میں جو جیسی اس نے کمپنیٹ بھی ہم نے کیس درز کر لیا ہے جن کے نام لے رکھے ہیں ان کو راؤنٹ اپ کر لیا ہے اس میں یہ بھی تھا کہ اس کا ویپن لے گیا وہ ویپن بھی ریکاور کر لیا ہے دوسری پارٹی کے بھی کچھ کلیم ہے کہ اس نے ڈرنگ کر کے فیس بک لائیو پہ کچھ گالیاں دی ہے تو ساری باتیں ویریفائی ہو جائیں گے تو آپ سے رنجیس چل رہی ہیں ان کی کوئی آپ سے جھگڑا چل رہا تھا کافے دن سے بلہ آپ سے جھگڑے کا ہی یہ نتیزہ ہے ایک یہ گھائل ہے اس کو ایکس رے ڈوائس کر رکھا ہے اس کے دو ایک ہاتھ پہ اور پیر پہ جو ہے چوٹ ہے جو تھوڑی زیادہ ہے باقی ایکس رے کے بعد ریپورٹ میں کلیر ہو جائے گا فریکچر ہے سر ماملہ کل ہی درج کر لیا ہے سمجھا ہے کہ پسٹول بھی اس کے سرکاری جو تھی وہ بھی چھین کر قرار ہو گئے ہیں وہ لکھایا ہے کہ گاڑی سے لے گئے لیکن وہ ویپن ہم نے ریکاور کر لیا ہے اور جن کے نام لیے تھے مکھے مکھے وہ بھی راؤنٹ پھا کتنے روکے ہیں تھے اس میں اس نے تین کے نام لیے ہیں باقی انے بھی اس کے سرکاری جو کیا تھا اس کے سرکاری جو یہ تھا کہ کل دن میں فیس بک لائب پہ جو یہ فاوستیبل ہے اس نے ان کو کچھ گالیاں دیو تھی ایسے لگ رائے سے ڈرنک کر رکھا اس بات کو لے کے ان کا کہاں سلی ہو اس سمیں اپنے تو سیرے دیکھی کل دل کے ایس پی سریندر سنگھ بھوریا نے آج میڈیا سے بات چتے بتایا کہ جس طرح سے سیکٹر نو کا ایک بڑا ماملہ جو ڈکیتی کا ماملہ تھا جس طرح سے گھر میں گوز کر جو نوکر تھا نوکر تین دن پہلے ہی رکھا گیا تھا اس نے اپنے دو انے ساتھوے کو بلائیا اور کس طرح سے ہتھیاروں کے بل پر گھر کی ہی جو مہیرہ تھی میڈ تھی اور بچوں کو کس طرح سے بندک بنا کر ایک بڑی ڈکیتی کی واردات کو انجام دیا تھا جس میں لاکھوں روپے کی جویلری لاکھوں روپے کی نگدی تھی اور کرنال پولیس نے ان کو جو ہے کابو کر لیا ہے دو اروپے کو کابو کیا ہے ان کے پاس سے ایک عویت دیسی پسٹول بھی برامت کیا گیا ہے وہیں لاکھوں روپے کی جو جویلری تھی تقریبا جویلری کو پکڑ لیا گیا ہے اور قریبا چھے سے سات لاکھ روپے کی کیش نگدی کو بھی برامت کر لیا گیا ہے تو ایک بڑی واردات تھی کرنال کے سیکٹر نو میں جہاں پر دن دھاڑے کس طرح سے جو نوکہ رکھا گیا تھا دلی کی ایک سیکیورٹی ایجنسیز کے طرح اس نے جو ہے اس واردات کو انجام دیا تھا اور اس بڑی واردات کو کرنال پولیس نے جل سے جل تریس کر لیا ہے کامل میٹا کرنال پولیس کی میوس کرنا